بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ جب اروما سینہ کے اوپر چاند لوگوں نے حملہ کیا تھا اور ایک ایکسیٹنٹ کے اندر اس کی دونوں کانگیں کرش ہو گئی تھی تو اس کے ڈاکٹر نے یہ کہا تھا کہ اب یہ کبھی بھی اپنے پاؤں کے اوپر کھڑی نہیں ہو سکے گی لیکن اس سے حیران کن بات آپ کو یہ بدھوں کہ وہ صرف اپنے پاؤں کے اوپر کھڑی نہیں ہوئی بلکہ اس نے ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کر کے پوری دنیا کو یہ ثابت کیا کہ دنیا کے اندر ناممکن کچھ بھی نہیں ہے اسی طرح دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ رائٹ برادرز کو ایک جہاز بنانے کے لیے سولہ سال لگ گئے اور اس سولہ سال کے اندر کتنے لوگوں نے ان کو مایوس کیا کتنے لوگوں نے ان کو اپنی ڈائریکشن سے ہٹانے کی کوشش کی لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ان کے اندر ایسی کیا چیز تھی اسی طرح کیا آپ جانتے ہیں کہ تھامس ایڈیسن نے ایک بلب کو بنانے کے لیے ہزار دفعہ کوشش کر ڈالی ہزار کوشش کر ڈالی اور اس دوران بھی کتنے لوگوں نے اس کے ٹیچرز اس کے دوستوں نے کتنے دفعہ اس کو نکام ان کو نکام کرنے کی کوشش کی کہ تم یہ ایسا کام کر رہے ہو جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے جو بن نہیں سکتا پھر تم کیوں خامخواہ کی کوشش کر رہے ہو لیکن اس کے باوجود بھی وہ بلب بنانے کے اندر کامیاب ہو گیا اسی طرح کیا آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم لنکن نے ایک پریزیڈنٹ بننے کے لیے کتنے اٹیمپس کیے یعنی آٹھنی دفعہ وہ پریزیڈنٹ جا کر ابراہیم لنکن امریکہ کا پریزیڈنٹ بنا ان لوگوں کے پیچھے ان کی اس سکسس کے پیچھے ایسی کیا چیز تھی آج وہ دو چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو ان لوگوں کے اندر تھی اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج ان لوگوں کا نام تاریخ اندر سنیری حروف میں لکھا جاتا ہے سب سے پہلی چیز ان کے اندر determination دی یہ لوگ اتنے زیادہ determined تھے یہ لوگ اپنے کام کے ساتھ اتنے passionate تھے ان کو اتنا اپنے کام کرنے کا passion تھا کہ انہوں نے کبھی نہیں دیکھا کہ لوگ ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں انہوں نے کبھی نہیں سوچا کہ لوگ ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں یا لوگ ان کے اوپر کس قسم کے comments کرتے ہیں یہ صرف اپنے کام کے ساتھ اتنے زیادہ determined تھے اتنے زیادہ ان کو اپنے کام کے اندر پیشن تھا کہ انہوں نے کبھی بھی ناممکن کے بارے میں نہیں سوچا کیونکہ یہ جانتے تھے کہ دنیا کے اندر کوئی کام بھی کرنا ناممکن نہیں ہے ہر کام ممکن ہے صرف اگر آپ کے اندر اس کام کو کرنے کا passion ہو اگر اس کام کے کرنے کے لئے آپ کے اندر determination ہو determination ایک ایسی skill ہے انسان کے اندر کہ جو اگر کسی بھی انسان کے اندر determination پیدا ہو جائے بڑے پہاڑ کو بھی ہلا کے رکھ سکتا ہے اور یہی چیز تھی ان لوگوں کے اندر کہ جب اروما سینہ کو ان کے ڈاکٹرز نے ڈسکریج کیا ایون کہ ان کے اپنی فیملی نے ڈسکریج کیا کہ تم اب اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا نہیں ہو سکو گی لیکن اس کی ایک ڈیٹرمنیشن تھی کہ نہیں اس کا ایک ڈریم تھا کہ نہیں میں نے ایک دن دنیا کو دکھانا ہے کہ میں بھی میں مرنے کے لیے یا میں اپائج ہونے کے لیے دنیا کے اندر نہیں آئی ہوں اور اس نے اپنی ڈیٹرمنیشن سے دنیا کو ثابت کر کے دکھا دیا کہ آج دنیا اس چیز کے اوپر اس چیز کو ماننے کے لیے تیار ہو گئی کہ واقعی اگر انسان کے اندر ڈیٹرمنیشن ہو اگر انسان اپنے کام کے ساتھ پیشنیٹ ہو تو پھر اس کے لیے کسی کام کو کرنا بھی ناممکن نہیں ہوتا آپ ذرا تھوڑا سا سوچیں آپ جسٹ ایمیجن کریں اپنے ذہن کے اندر کہ ایک انسان جو بالکل جس کی ٹانگیں بھی ٹھیک ہوں جس کے ہاتھ بھی ٹھیک ہوں لیکن وہ مانٹ ایوریسٹ کا نام لینے سے ڈرتے ہیں کہ اس کو سر کرنا تو بہت بڑے عزاز کی بات ہے بہت بڑا کام ہے اور پھر ایک ایسی لڑکی جس کی ٹانگیں جو ہے کرش ہو چکی ہیں یعنی مکمل طور پر اس کی ٹانگ کرش ہو چکی تھی پھر ایک ایسی لڑکی کا مانٹ ایوریسٹ کو سر کرنا یہ یقینا کسی بڑے موجزے سے کام نہیں ہے تو یہ ایک بہت بڑی truth ہے ہماری زندگیوں کے اندر کہ ہماری determination کہاں پر ہے ہمارا determination level کس جگہ پر ہے یہ چیز ہماری کامیابی کا تائین کرتا ہے اگر ہمارے اندر کسی کام کو کرنے کی determination ہے ہمارے اندر اگر ہم determination ہے کسی بھی کام کو کرنے کے اندر تو پھر وہ کام نممکن نہیں رہتا بلکہ وہ کام ہمارے لئے ممکن ہو جاتا ہے اسی طرح right brothers اب 16 سال لگایا دیئے انہوں نے جہاز بنانے کے لئے اور جتنی وہ کوشش کر رہے تھے کیونکہ 16 سال کا بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے اگر ہم اپنی لائف کے اندر imagine کریں ہم کسی بھی کام کو کرنے کی صرف ایک کوشش کرتے ہیں اگر ایک دفعہ ہم ناکام ہوتے تو ہم دوسری دفعہ کوشش کرتے ہیں اگر ہم دوسری دفعہ بھی ناکام ہو جاتے تو ہم دوسری attempt کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ اگر ہم اس کو attempt کرنے کی کوشش کریں گے تو 3 یا 4 یا 5 times کریں گے لیکن کبھی بھی ہم اس کے اوپر 16 years نہیں لگائیں گے even ہم ایک دن اس کے اوپر نہیں لگاتے اس کام کو کرنے کے لئے اور وہ لوگ جنہوں نے 16 years لگایا صرف ایک جہاز کو بنانے کے لئے اگر اس وقت ان right brothers نے ان لوگوں کی باتوں میں وہ آ جاتے ان لوگوں کی negativity جو negative باتیں وہ ان کے اوپر کرتے تھے ان کے اندر آ جاتے تو آج دنیا اتنی بڑی technology سے محروم ہوتی آج ہمارے پاس اڑنے والی طاقت نہ ہوتی آج انسان کے پاس آج انسان کی پہچان نہ ہوتی آج جس نے ایک ایسی technology اس نے ہمیں دنیا کے اندر ایسی technology اس نے متعارف کرائی کہ جو دس گھنٹو کا سفر ہوتا تھا آج وہی سفر دس گھنٹو والا دس منٹ کے اندر ہو رہا ہے اور جو دس منٹ والا سفر تھا وہ دس second کے اندر ہو رہا ہے وجہ کیا تھی ان لوگوں کی determination تھی ان لوگوں کے جو ideas تھے کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اگر ہمارے کام کے اندر sincerity ہے اگر ہمارے کام کے اندر passion ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں کام ہونے سے نہیں روک سکتی اور جو دوسری چیز ہے determination کے ساتھ دوسری جو main چیز ان کے اندر تھی کہ ان کو اپنے کام کی impact کا پتہ تھا they know the impact of their work they know the results of the impact of their work کیونکہ یہ لوگ جانتے تھے کہ آج جو ہم کام کر رہے ہیں اس کا impact future کے اندر کیا ہوگا ان لوگوں کی دور اندیشی اتنی تھی کہ ان کو پتہ تھا کہ آج جو لوگ ہمارے اوپر باتیں کرتے ہیں آج جو لوگ ہمیں نقام کہتے ہیں کہ جو لوگ ہمیں پاگل کہتے ہیں کل یہی لوگ ہماری تعریفیں کریں گے اور ہمارے نام کے گن گائیں گے کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ان کی جو power تھی ان کی جو belief power تھی وہ اتنی زیادہ strong تھی کہ they know their abilities وہ اپنے abilities کو جانتے تھے ان کو پتہ تھا کہ جو ہم کام اس وقت کر رہے ہیں اس کا result کیا ہوگا آج ہم زندگی کے اندر کیوں نہ کام ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس planning نہیں ہے ہمارے پاس strategy نہیں ہے آپ ہم جو کام بھی کرتے ہیں ہم اس کے results کو نہیں دیکھتے کہ future کے اندر یہ مجھے کیا result دے سکتا ہے ہم صرف اس وقت وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد جب ہمارے پاس result آتا ہے تو اس سے ہمارا نقصان ہی ہوتا ہے کیونکہ result تو بھی ہمیں اپنی desire کے مطابق ملتا نہیں ہے تو بھی اس سے سب سے بڑا جو ہمارا نقصان ہوتا ہے وہ time کا ہوتا ہے کیونکہ جتنی energy ہم اس کام کے اوپر لگاتے ہیں جتنا پیسہ ہم اس کام کے اوپر لگاتے ہیں یا جتنا وقت ہم اس کام کے اوپر لگاتے ہیں اور پھر جب ہمیں اس کا result ہی نہیں ملتا تو بھی ہم بائوس ہو جاتے ہیں جس سے ہمارا جو next goal ہوتا ہے یا next جو achievement ہوتا ہے اس کو بھی ہم اچھے طریقے سے نہیں کر سکتے تو اس لئے ضروری یہ چیز ہوتا ہے کہ جو کام آج آپ کر رہے ہو اس کا future کے اندر impact دیکھو کہ future کے اندر اس کا result آپ کی life کے اندر کیا ہوگا وہ کام آپ کی زندگی کے اندر کتنی بڑی value add کر سکتا ہے اس جیز کو آپ ضرور focus کرو اور ان لوگوں نے یہی کیا تھا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ کل دنیا کو اس جیز کی ضرورت پڑے گی دنیا کو ایک ایسی machine کی ضرورت ہوگی کیونکہ آج لوگ اتنے زیادہ busy ہیں اتنے زیادہ professional بن چکے ہیں کہ ان کے پاس اتنا time نہیں ہے کہ وہ 10 minute کے سفر کے اوپر 10 گھنٹے لگائیں کیونکہ اس لیے ان لوگوں کو پتا تھا کہ اس کا impact آگے ہوگا اور آج کل دنیا جو ہے کیونکہ جب technology دنیا کے اندر introduce ہوگی تو پھر دنیا سب سے زیادہ جو مسئلہ ہوگا وہ وقت کا ہوگا لوگوں کے پاس ان کے پاس وقت نہیں بچے گا تو وقت کو manage کرنے کا سب سے بہترین طریقہ انہوں نے ایسی technology ہمیں دے دی کہ آج جو 10 گھنٹوں کا سفر ہے وہ ہم 10 minute کے اندر کر رہے ہیں اور یہ وہ ان کا impact تھا جس کی وجہ سے وہ دنیا کے اندر آج بھی دنیا یعنی آج تو ان کا نام و نشان بٹ گیا ہے لیکن دنیا آج بھی ان کو right brothers کے نام سے یاد رکھتی ہے اور آج بھی اگر ہوائی سفر کرنے کا جو concept ہے اگر لیا جائے تو یہ پہلے پہلے سب سے پہلا نام ان right brothers کا آتا ہے سر وجہ کیا تھی وجہ صرف یہی تھی کہ ان کو پتا تھا کہ کل دنیا آج سے 40 سال 50 سال 60 سال کے بعد دنیا کس موڈ کی طرف transfer ہوگی کیونکہ ان کو پتا تھا technology کی values کا ان کو پتا تھا لوگوں کے حالات کا کہ لوگ کس طرف divert ہوں گے اس وجہ سے انہوں نے impact کو دیکھ کر اس لیے انہوں نے لوگوں کی باتوں کو side پر رکھ کر 16 سال لگا دیئے ایک جہاز بنانے کے لیے اور آج دنیا اس technology سے کتنی مستفید ہو رہی ہے یہ آج ہم سب کے سامنے ہے تو یہ دو چیزیں ان لوگوں کے اندر بہت زیادہ کامر ہیں کام ہو کر اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہو یعنی جتنی دفعہ آپ نکامی کے بعد اپنے آپ کو سنبھالتے ہو یہی چیز آپ کی determination ہوتی ہے اگر یہ چیز آپ کے اندر پیدا ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت بھی آپ کو کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتی اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ جو کام اس وقت کر رہے ہو اس کا future کے اندر impact دیکھو اس کا future کے اندر result دیکھو کہ وہ کام آپ کی زندگی کے اندر کتنی value ایڈ کر سکتا ہے وہ کام آپ کو future کے اندر کتنی آپ کو growth دے سکتا ہے کتنا آپ کا potential level increase کر سکتا ہے اس چیز کو سامنے رکھ کر وہ کام start کرو پھر جب اس کو آپ کو پانچ ایک سال کے بعد دو سال کے بعد یا ایون five years کے بعد جب آپ کو اس کا results اس کے ملیں گے تو وہ یقیناً آپ کی کامیابی ہی کی صورت میں آپ کو ملیں گے وما علینا إلا البلاء